بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم والصلاة والسلام علیہ ملعا نبی بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الحکیم فتیع اللہ والرسول لعلكم ترحمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الی من والده و ولده و الناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سمجھا آرئی آپ کو زمان دے محترم بھائیو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ جس سے چاہے جب چاہے دین کا کام لے اللہ کو پرواہ نہیں ہے ہم کہیں کہ ہم ہی کام کریں گے تو دین کا کام ہوگا نہیں اللہ کہتا ہے مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے اور میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا میں جس سے چاہوں دین کا کام لے نہ کوئی میرا شریک بن سکتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک مردہ گو ہمارے ہاں گو کہتے ہیں وہ اسے چھپکلی ہوتی بڑے کیا کہتے ہیں آپ کیا سناتے ہیں گو کہتے ہیں وہ گو لے کر آئے عربی میں اسے زب کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ گو زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا کیا تُس سچ کہتا ہے کہاں یا رسول اللہ سچ کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرما یا غب اس مردہ گو سے کیا کہا یا غب فوراں وہ زندہ ہوئی لبیکا وسعدیکا یا زینا ومن بفا اليوم القیامت فوراں کا حاضر ہوں آقا اے اس دن کے نور جس دن قیامت میں چاروں ترک اندھیرہ ہوگا اللہ آپ کے چہرے کی تفیر روشنیوں سے بھر دے گا حاضر ہوں حکم ہو فرمایا من تعبد تو کس کی عبادت کرتی ہے آرہی سمجھ میں کس کی پرستش کرتی ہے کس کو پوجتی ہے فرمایا یہ میں کس چیز پر بتا رہا ہوں اللہ ہمارا محتاج نہیں ہم جماعت میں نکلتے ہیں تین چیزیں پیش کرتے ہیں توحید کلمہ لا الہ الا اللہ توحید اللہ خالق مالک راضی دوسرا رسالت تیسرا دعوت سنو یہاں بھی یہی ہوا کس کی عبادت کرتی ہے فرمایا وفی السماء عرش ہو جس کا عرش آسمانوں میں وفی الارض سلطان ہو جس کی بادشاہت زمین میں نے کائنات کے کل ذرے ذرے میں وفی البحری سبیل ہو میں اس اللہ کو پوجتی ہوں جس کے راستے سمندر میں ہیں وفی النار عقاب ہو میں اس اللہ کو پوجتی ہوں جس کا غزب جہنم کے اندر بھرا ہوا وفی الجنہ کی رحمت ہو میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت سے جنت بھری ہوئی ہے یہ کیا ہو گئی توحید ہو گئی اب سنا رسالہ میں کس پر کر رہا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہمارا محتاج نہیں ایک صحابی پورے قافلے کو لے کر جنگل کی طرف دوڑ گیا جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی وجود میں آئے ہیں ایمان نہیں لائے تھے تو قافلے کو لے کر جا رہے جا رہے راستے میں ایک ہرن آئی الہ این نظہب یا احباب العرب ارے کہاں جا رہے ہو کس طرف جا رہے ہو کہا ایک نام محمد نامی ایک آدمی آیا ہے وہ جس سے بات کرتا جو اس سے کرتا اس کا کلمہ پڑھ لیتا اس سے ڈر کر بھاگتے ہیں بڑا جادو گرلی اعوذ باللہ آو خدا کی قسم ایسے پیغمبر کو چھوڑ کے جاؤ ایسے نبی کو ایسی ہدایت کو جو تمہارے پاس ایمان لے کر آئے ہدایت والا کلمہ لے کر آئے سراحاتا روشنیہ اور نور لے کر آئے اسے چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاؤ اس محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو اللہ کی قسم اللہ زدگیہ بدل دے گا اسی وقت پورا کافلہ مڑا سیدہ مدینہ طیبہ اور آ کر کلمہ پڑھ کر ایمان بالا پر دیا ایک آدمی ایک گائے لے کر جا رہا گائے جانتے ہو نا جس کا دودھ نکالتے ہو اس نے ریڑی کے اندر گائے جوڑ لی اور اس کو یوں ساٹا مارا ساٹا مارا اس نے کہا خدا کے بندے میں اس کے لئے تھوڑی پیدا ہوئی ہوں کہ تو مجھے ریڑی میں جوڑے میں تو دودھ دینے کے لئے پیدا ہوئی ہوں تو نے مجھے غلط جگہ پر استعمال کر لیا وہ حیران ہوا کہا حیران ہوتے ہو کہ میں انسان کی زبان بہتی ہوں اس سے حیرانگی کی بات بتاؤ کہا کیا وہ جو شہر نظر آرہ دو پہاڑوں کے درمیان کچھے آبادی کے اندر کھجوروں والے درختوں کے نیچے وہاں ایک شخص ہے محمد نامی جو اس کا کلمہ پڑھے گا ایمان والا وہ دوڑتا ہوا یا رسول اللہ فلاں میری گائیں میں نے اسے ڈنڈا مارا اس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے کہا میں بھی ابو بکر عمر ہم تینوں ایمان لاتے ہیں کہ وہ گائیں بولی تھی اللہ نے اسے زبان دی پھر ایک صحابی میں مقتصر کٹا ہوں ہمیں بھی جانا دور ہے ویسے ہی آگے اللہ کے طرف سے ایک ایک صحابی جنگلات میں جا رہا مسلمان نہیں تھا ایمان نہیں لایا پہلے زمانے میں یہ تھا جنگلوں میں لوگ ٹھیرتے تھے کہتے تھے میں اس سردار اس علاقے کا جو جناتوں کا سردار ہے اس کی بنا لیتا ہوں اس کی حفاظت میں آتا ہوں وہ کہہ کر سو گیا رات کو اس نے خام میں دیکھا کوئی بونہ آدمی اس کی اونٹنی کو زبا کرنے کے قریب آیا ایک دم اٹھ کر دیکھا کچھ نہیں بس اونٹنی ڈب رہی ہے پھر دوبارہ قریب خواب میں پھر سو گیا پھر دیکھا کہ کوئی میرے اونٹنی کو بالکل مارنے کے قریب اور ایک بڑھا آدمی اسے روک رہا ہے بڑھا آدمی اسے روک رہا ایک دم اٹھ کر دیکھا میں نے مختصر کی حدیث بڑی ہے وہ دیکھا اٹھ کر کہ ایک آدمی میری اونٹنی کو کاٹنے کے در پر ہے چھوٹا سا قدر اور ایک بڑا بزرگ اسے روک رہا کہہ رہا میرے جانوروں میں سے لے جاؤ اس مسافر کو چھوڑ دو جب اس نے یہ کہا اس چھوٹے آدمی نے اس بڑھے کے جانور لیے اور اس مسافر کا جانور اس کی اونٹنی چھوڑ دی اور جب وہ چلا گیا کہا وہ خدا کے بندے کیا کر رہا ہے وہ جن ناتوں کا زمانہ چلا گیا جس میں تم پناہ لیا کرتے تھے سرداروں کی اب تو ایک والا آ گیا ایک والا محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول کلمے والا آیا ہے جلدی جاؤ مدینہ طیبہ کے اندر اسی وقت صحابی نے اپنی مہار موڑی مہروٹنی کی سیدھا مدینہ طیبہ میں اور محمد الرسول اللہ کیا ہاتھ پر آکر بیٹ کی اور کلمہ پڑھتے ہو سلمان اللہ کیا دکھا رہا میں تمہارا محتاج نہیں ہوں اللہ دکھا رہا اللہ ہمارا محتاج نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آرہ ایک چھوٹی سی چھوٹی ساری چھوٹیاں باہر نکلی ہوئی اللہ کو اتنی عدا پسند آئی ساری چھوٹیاں باہر نکلی ہوئی اور چھوٹی نے دیکھا یا سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہا یا ایہا ناشت تعالوا الہ سلیمان وَيَذَهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ اُدْخُلُوا مِنَ الْبَيْتِ اوہ جتنے بھی چھوٹیوں سب کو کہاو چھوٹیوں سنو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنی سی چھوٹی سی اس کا لشکر آرہ تمہیں کھون دے گا مار دے گا جلدی اپنے گھروں میں بڑھ جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی اور بے قرار ہوگی اس کی دعوت پر دعائی تھی دعوت پر اللہ کو یہ عدا اتنی پسند آئی اللہ نے پوری سورت النمل چھوٹی کے نام سے قرآن میں سورت اتار دی اتنی پسند آئی اللہ کو یہ عدا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا فرمائے من انا اللہ کی توحید بیان کیا اس نے فرمائے میں کون ہوں میرے بالے میں بھی تو ذرا بتا فرمائے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین فرمائے آپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ آپ پر آکر نبوت ختم ہوگی اور آپ سارے کے سارے نبیوں کے سردار توحید پھر رسالت اب دعوت دے دی اب اسی جانور نے اسی کو نے دعوت دی کیا کہا ومن صدق قد افلحق تحقیق جس نے آپ کی بات مانی اے اللہ کے نبی وہ کامیاب ہو گیا فلاح پا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ومن قد دبق وقد خوابق اور تحقیق جس نے جھٹلایا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام اور زلیلو اور رسوا ہوگا اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو اس یہودی نے کہا اور ارز کیا دنیا کے اندر سب سے برا اگر کوئی چہرہ تھا مجھے آپ کا لگتا تھا برا شہر لگتا تھا تو آپ کا آج میں نے کلمہ پڑھا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ کوئی قیمتی اور محبوب چہرہ ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہے آپ کا چہرہ اور اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب مجھے شہر ہے یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے مجھے سب سے زیادہ بحبوب یہ زندگی ہے صحابہ اس طرح کی زندگی تھی ان کی ایک اور میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا ایک واقعہ چھوٹا صور سنا ایک صحابی اہد پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگایا بیٹھا زخم کی حالت میں پورا حال دوسرا صحابی اس کے پاس دوائی لے کر پہنچا کہا میرے بھائی پٹی کر دوں کہا نہیں دوائی لگا دوں دودھ پلا دوں یا کوئی اور پانی پلا دکا اللہ کی قسم جنت کی خوشبو اہد پہاڑ کے دامن سے پا رہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہا بیوی کی چاہت نہیں ہے بچوں کی چاہت نہیں ہے مال جائدہ کسی چیز کی چاہت نہیں ہے دنیا کی چاہت نہیں ہے میرے بھائی ایک عرضو ہے میری پوری کر دے ایک تمنا ہے میری پوری کر دے ایک چاہت ہے میری پوری کر دے کہا وہ کیا ہے کہا خدا کی قسم مرنے سے پہلے دیدارِ مصطفیٰ کر مرنے سے پہلے اس صحابی نے کندے پر اٹھایا اور سیدھ آلے گے کہاں امام لمبیہ محمد الرسول اللہ ایک پتھر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے اس صحابی نے یوں آگے بڑھ کر گھسٹتے گوٹوں سے یوں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے نظر آئیے فرمایا فُزتُ بِرَبِّ الْقَعْبَى اے ربِ قَعْبَى کے قسم میں کامیاب ہو گیا پوری دنیا کے یہود نصارہ پریشان کہ گھٹنے کٹے ہوئے سینہ چرا ہوا جان نکل رہی ہے اور قریب ہے کہ سانس اکھڑ جائے پھر یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں تو قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد یہ لوگ جو میں نراک کے اندر لڑتے ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں مداریسوں میں پڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں دین کا کام انہیں مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَا اُمْعِنْدَ رَبِّهِمْ يَحْذُبُونَ یہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے ہاں ان کے لئے پاکی ذا رزق ہے پھر اس رہی صحابی گھسٹتا ہو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے یہ پاؤں مبارک یہ تلیاں اپنے رخصار پر لگائی ہوں یوں رخصار پر لگائی پھر کہا فُزْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى یہاں دنیا کا یہود پریشان یہاں دنیا کا کفر پریشان یہ کونسی کامیابی ہے کہ موت کے وقت ایک بزرگ کا چہر پاؤں اپنے مو پر لگائے ایک نبی کا پاؤں اپنے مو پر لگائے رخصار پر کہے میں کامیاب تو قرآن نے پھر کہا اللہ خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْتَنُونَ یہی لوگ ہیں کامیابی والے کہ یہ موت کے وقت نہ ان کے چہروں پر کوئی غم دیکھو گے نہ دلوں کے اندر کوئی پریشانی پاؤ گے یہی لوگ ہیں کامیابی میرے بھائی یہ محنت چاہیے دعوت اکام میں ہندوستان کیا میری ایک عرب سے ملاقات ہو مجھے پوچھا مین آین انتا یا خی کہاں سے ہو میں نے کہا مین پاکستان پہلے میں نے اس سے پوچھا کہاں سے کہاں لگا مکہ سے میں نے کہا مکہ تو لوگ جو جانے کے لئے ایک روپیہ جوڑتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لئے تو وہاں کی جگہ کو چھوڑ کر یہاں گیا کیا بجا کہا مولانا آپ کہاں سے ہو میں نے کہا پاکستان سے میرا ہاتھ چوما ماتھا چوما کا خدا کی قسمے سے ملک سے جیسے چہوڑ دین کا کام پر کوئی روکنے والا نہیں ہے اور ایسی جگہ سے آ جہاں حاجی عبدالوحاب صاحب موجود ہے مجھے اس نے کہا میں ہندوستانہ نظام الدین مرکز میں تاؤں سے اور کہا ہمارے باق دادہ صحابہ اکرام تھے بڑے انہوں نے دین کی محنت کی ہمارے بڑوں نے پوری دنیا میں دین زندہ ہوا اللہ نے سوری کفر کی کمر توڑ کر سپر پاور توڑ کر پاؤں میں پڑک دی صحابہ کے کیونکہ وہ ایمان کی خاطر لڑے اللہ کے دین کے واقعے ہیں وہ چلے گے دعوت کا کام چھوڑا ہم نے اور تم لوگ نے دعوت کے کام کو اپنایا آج ہم عرب کا مطلب پڑھا لکھا فساحت بلاغت اللہ نے قرآن کس میں اتارا عربی زبان میں فساحت بلاغت والی زبان میں اتارا فرما تم بس ہم فساحت بلاغت والے عربی زبان والے لوگ اور تم عجمی عجمی کا مطلب گونگا جاہلہ آتمی فرما آج ہم پڑھے لکھے تمہارے محتاج اس وجہ سے ہیں کہ تم دعوت کا کام کو لے کر میدان میں نکلے ہو مولانا یہ کام اگر کروگے صحیح طریقے سے اللہ ترقی دے گا اور اگر نہیں کروگے اللہ کا تمہاری پروانی تمہارے پڑوس میں چائنہ ہیں تعداد میں بھی زیادہ مال میں بھی زیادہ عقل میں بھی زیادہ ہر طریقے سے رق میں بھی زیادہ اللہ چاہے جس سے دن کا کام ہے اللہ کو پروانی کو پروانی بھائی یہ کام ہے یہ کرنے والا اس کو کرنے کے لئے پوری دنیا میں زیادہ زندگی ہی لگا دے نہیں مجھے کیا پتا تھا میں آؤں گا اللہ نے تین دفعہ بھیج دیا مجھے جگہ اچھی لگی دیہات سا کہ جنگل سا ہے میرے چاہت تھی کمی یہاں سے کام شروع ہوتا اس مسجد سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر جاتی آگئے مجھے اچھی لگی یہ جگہ یقین مانو مجھے بہت پسند آئی جگہ میں آیا تھا میں اس لئے بھاگ آ جاتا تھا ان کے ساتھ آج بیان علیر مرتضاء میں ان کا کل کروں گا تمہارے پاس تو پوری رات ہوں انہوں نے بیان کا پروگرام بڑھتا تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کام ہم نے کرنا ہے اور پوری دنیا میں جانا ہے پوری دنیا کے اندر دین کا زندہ کرنا ہے اپنے بچوں کو دین والا بنا دنیا دار بنا دین کی محنت کرو دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرو